موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم افتخار احمد دین اے کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے میرے ساتھ سلیم بخاری صاحب پی جی میر صاحب اور جاویر اقبال صاحب تشریف رکھتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آج کی اہم خبروں کی طرف جائیں اور بات کریں تین نسلوں کی پسندیدہ گلوکارہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کیا کیا گانے ہیں جو انہیں نے گائے اور تین نسلیں ان گانوں کو یاد رکھیں گی اور مجھے ان کا ایک گانہ جو ابھی میں جب ان کی چتہ کو آگے لگائی جاری تھی تو بیک گرانڈ میں چل رہا تھا کہ کسی کے پیار دے کر تم نیاج جہاں بساؤ گے شام جب بھی آئے گی تم ہم کو یاد آو گے یہ آج سب کو افسوس ہے کیونکہ انڈیا پاکستان پرائم منسٹر نے بھی ٹوئٹ کی ہے انڈین پرائم منسٹر نے ایک جو میسج دیا ہے کہ ان کو بہت افسوس ہے کہ لطا مگیش کر چلے گئی ہیں بلکل ان کو افسوس ہے ان کو وہ افسوس نہیں آتا جو کہ کشمیر میں یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں ان لوگوں پر کوئی ترس نہیں آتا بلکل بجا انہوں نے کہا آپ کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے پی جے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو آواز ہے اس کی کوئی بانڈریز اس کے کوئی بانڈرز نہیں ہیں چاہے وہ رفی کی آواز ہو چاہے نور جہاں کی آواز ہو بلکل سے یہ اس کی پسیرائی پوری دنیا میں ہوتی ہے بلکل سے لطا کو میں بہت زیادہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے جو گلوکار تھے خاص طور سے میندی حسن اور نور جہاں ان کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے کبھی انہوں نے چھوٹے دل کا مظاہرہ نہیں کیا میندی حسن کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ آپ کے گلے میں بھگوان گاتا ہے اور نور جہاں کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ میں نے دیدی سے سب کچھ سکھا ہے اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ یہ کہتی تھی کہ نور جہاں علاپ میں جا کے واپس انترے پہ جس طرح آتی ہیں یہ کوئی دنیا کا گلوکار نہیں گا سکتا یہ انہوں نے خود ٹی وی انٹرویو میں مانا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک پورے اپنے 71 سالہ کیریئر میں کبھی ایک نیگٹیو بات پاکستان کے بارے میں نہیں کی کبھی نہیں کی اور ایک ایک سیجاسی آگی کہ جو یہ نئے گانے آئے گی تو انہوں نے گانا گانا چھوڑ دیا لاتا نے راتا نے کہا کہ میں یہ جو نئے بول ہے جو نیا ڈھنگ ہے موسیقی میں جو آیا جو انٹرویوز کیا گیا گانوں میں میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتی کیونکہ 81 برس کے عمر میں جو گانا انہوں نے گایا یارہ سیلی سیلی تو وہ تو مطلب ہے اس اروج پر پہنچے ہوئی تھی تو وہ یہ چیپ سٹر قسم کے گانے گا آئی نہیں سکتی اور یہ نہیں گایا بہت بڑا ویکیوم نور جہاں نے پنجابی ضرور گایا لیکن جس طرح کے گانے آج ہمارے ہاں مختلف سنگرز گا رہے ہیں میں نام لینا نہیں چاہتا اس کو وہ اس نے نہیں گایا اس کے ہاں بھی کلاسیکل میوزک کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی وہ اسی طرح لطا بھی انہوں نے بھجن بھی گائے ہیں انہوں نے ترانے بھی گائے ہیں انہوں نے ناپنے گائی ہیں انہوں نے منکبت گائی ہے تو یہ ایک فنکار کو بورڈر سے اوپر لے جاتا ہے ان کا کرکٹ کا بھی ایک جاوید ایک کنیکشن ہے راج سنگھ ڈنگرپور ان کی بڑی قوائٹ قسم کی ان کی شادی تھی جو کہ یہ کلیم نہیں کرتے تھے اور وہ تھے سی سی آئی کے پریسیڈنٹ راج سنگھ ڈنگرپور اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ملا تھا ان کو ایک ریسٹرانٹ ہے بلو الیفنٹ میں آپ کو بتا رہا تھا تو وہاں یہ بیٹھی تھی تو راج سنگھ نے مجھے انٹروڈیوز کرا ہے لطا کے ساتھ تو انہوں نے یوں کر کے نا اکنولیج کیا تو یہ جو بات کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں she was a very humble lady she was a humble lady but let's go to the men's stories جی آج کیا ہے ہمارے پاس دیکھے جناب سندھ حکومت نے میں سمجھتا ہوں لوکل بوڈی کے جو قانون سازی ہے اس کے حوالے سے بہت وسیع دلی کا مظاہرہ کیا ہے چاہے وہ جماعت اسلامی کی ترمیمیں تھی چاہے وہ ایمکو ایم کی تھی نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان کو اکموڈیٹ کیا ہے بلکہ جو بڑی مثال قائم کی ہے وہ یہ کہ اکیس کے بائیس دن تک بلکہ ایک مہینے تک جماعت اسلامی اتجاج کرتی رہی سندھ اسمبلی کے سامنے سی ایم آاؤس کے سامنے انہوں نے ان کے اوپر کوئی نہ لاتھی چارچ ہوا نہ کوئی ایکشن لیا سمیلرلی ایمکو ایم اس کے تینوں دھڑے وہ بھی اسی طرح سے اتجاج کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو روکا نہیں البتہ ان کی جو پروپوزلز تھی ان کو اکموڈیٹ کیا ہے قانون سازی میں یہ مثال ہمارے پنجاب والوں کو فالو کرنا پڑے گی جب یہاں قانون سازی پنجاب میں تو جو مجھے اب تک اطلاع ملی ہے میں تو حیران ہوں کہ اگر وہ قانون آیت ہے تو لہو میں تو ڈسٹرک لیول کی وہ گورنمنٹ بھی ختم کر دی گی جی جاویٹ اچھا دیکھیں کراچی کے حوالے سے جو سیچویشن بنی تھی پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے سے لوکل باڈیز کے حوالے سے وہ اتنی گھنبیر سیچویشن تھی جس پہ تمام مقبع فکر سے لے کے تمام انٹیلیکچولز اور تمام ہر بندے کو فکر تھی بکاوز کہ کراچی ایک ہمارا کمرشل حب بھی ہے ہمارا اکنامک حب ہے اور وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ملٹی ایتھنک نظام موجود ہے جہاں لوگ ہیں پتھان ہیں ملٹی ایتھنک سوسائیٹیز موجود ہیں اردو سپیکنگ ہیں مہاجر ہے سارے ہیں تو ایسے معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی نے بڑی اقل اور دانش کے ساتھ چلے اگر وہ اقل اور دانش سے نہ چلتے تو معاملہ بہت ایسا صاحب کھڑا ہونا تو جی پی جے اچھا لیکن اس میں ایک بات کرتا ہوں جو لوکل باڈیز جو ایکٹ آیا ہم کریں گے اس پر میں نے ڈیٹیل بات کریں گے لیکن جی ایک یہ بڑے امپورٹنٹ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے پی ایم ایل این اور پی 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 یہ نو ٹرس مووگ اگنس پی ٹی آئی گورنمنٹ now this is an alarming ڈیولپنٹ کہ اب یہ کافی کلوز آ رہے ہیں now but will they take it in the federal or prevent assemblies or not اس کے ساتھ میرے خیال ہے آپ دورہ چانہ میں جی پرمی نیسٹر کا جو شامل کریں let's i start from this very important issue of کراچی ہوا یہ بخاری صاحب جاوید صاحب پی جی صاحب یہ جو قانون تھا پہلا پرانا جو انہوں نے مندوب کروایا تھا اس میں آرٹیکل تھے دو جن پہ بہت ڈیبیٹ تھی یہ آرٹیکل اس ایک کا تھا سیونٹی پور ان سیونٹی فائیف اب جب درخواستیں دو پڑی تھیں سپریم کورٹ کے پاس اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو درخواست ہے دوہزہ تیرہ کے قانون کے خلاف دیگی اور اس میں پی ٹی آئی اور ایم کی ام نے دوہزہ سترہ میں یہ درخواستیں دائر کی اور چار سال کے بعد فیصلہ آیا جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے جو لوکل گورنمنٹ ایک دوہزہ تیرہ تھا اس کا جو آرٹیکل سیونٹی فور سیونٹی فائیف تھا اس کو کارلزم کر دیا اور اس لیے کارلزم کر دیا کہ یہ آئین کے آرٹیکل وان فور زیرو سے متسازم ہے اب آرٹیکل وان فور زیرو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ دی گورنمنٹ سسٹم اور دیوالڈ پولٹیکل امیسٹریٹیو اور فنیسٹریٹیو اور فنیسٹریٹیو اور ایسٹریٹیو اور ایسٹریٹیو اور ایسٹریٹیو اور مالی امور جو ہیں یہ ان کو دی جائیں گی اس تیر آف دی گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم کر لیا اب یہاں میں بہت سارے مسائل پھی پیدا ہو گئے سبائی فنانس کمیشن کیسے بنایا جائے گا میر اور ٹاؤن کے چیرمن کیسے ہوں گے سندھ کے تمام تعلیمی دارے ان کے پاس ہوں گے سبتحال واپس کیا جائیں گے مصفہ کمال نے کہا کہ جی جو بارہ سو کیسے پانی آ رہا ہے اس میں دس سال کے لیے میں یہ پانی مقتص کیا جائے پھر کراچی ماسٹر پلین کے بارے میں بات کی گئی پھر کراچی دیولمنٹ آثورٹی کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کو پاور دی جائے یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہت ڈیٹیئر والا معاملہ ہے اور یہ کراچی کے جو کروڑہ عوام ہیں یہ ان کے حقوق کی بات کی جوادستامی نے اور مصفہ کمال نے مل کر اور یہ بہت بنیابی ریکوارمنٹس ہیں جو انہوں نے ڈیوان کی ہیں اس میں خوشی کی بات ہے کہ اگر کچھ مال لی ہیں تو اٹھوڈ بی بکٹی میں ارز کروں گا آپ جازدے بات آگے بنانے کے لیے جو بنیادی جھگڑا ہے لوکل باڈیز اور پروینشل گورنمنٹس کے بیچ وہ ہے فنانشل اختیارات کا جو مالی اختیارات ہیں دوہزار تیرہ سے پہلے کراچی کا میئر جو ہے وہ مائٹی میئر ہوتا تھا مصطفیٰ کمال کی واحد وجہ شورت بھی ہوئی ہے پنجاب حکومت میں بھی یہ جھگڑا ہے اسی طرح سے اسی شدت کے ساتھ موجود ہے اسی طرح سے یہ جھگڑا کے پی کے بھی موجود ہے یہ جھگڑا اتنا خوفناک شکل میں بلوچستان میں نہیں ہے لیکن ان تین طوبوں میں اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی ہے اور اصل معاملہ ہی صرف یہ ہے دوہزار تیرہ میں وہ اختیارات جو تھے جو فنانشل اختیارات تھے ایڈمیسٹیٹر کراچی کے وہ واپس لے لیے گئے تھے اب جو سپریم کورٹ کا جو جس کا ذکر خان صاحب نے کیا ہے اس کی سپریٹ ہی یہ ہے کہ بھائی صوبوں کا کام صرف ایلوکیشن اوپ فنڈز ہے کیسے خرچ کرنے ہیں یہ الیکٹرین ریپیزنٹیٹیوز کا کام ہے اور یہی سپریٹ ہے لوکل بانڈیز کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں گلی محلے کے کام جو ہے وہ پروینشل حکومت نے نہیں کرانے وہ لوکل بڈی کے نمہند ہونے کرانے ہیں اور وہ کیسے ہوں گے جب تک کہ فنانچل اختیارات ایڈمیسٹیٹر کے پاس نہیں ہوں گے اب جبکہ ایڈمیسٹیٹر جو ہے وہ ڈریکٹ ووٹ کے ساتھ الیکٹ ہوگا اس کی پاور بھی زیادہ ہے اور اس کے پاس فنڈز جو ہیں وہ بھی الوکیشن جو ہے وہ ریزنریبل ہونی چاہیے تو یہ ہے بیسک ڈسپیوٹ جو ہے ایک فنانچل اختیارات بیسر اس کے اندرے ایک کامپلیکیشن بھی ہے بہت بہت کامپلیکیشن ہے کیونکہ جو انکومنٹ گورنمنٹ ہوتی اس کو آپ بین کرتے ہیں کہ یہ فکس کرتی ہے الیکشنس سیونٹی فور کہتا ہے ویسا ورسا ہے یہ نوٹ ویچسٹینڈنگ انیسین کنٹیند انی ای ایڈر لاغ ایڈر لاغ ایڈر لاغ ایڈر لاغ گورنمنٹ می تیک اوڑ مینجمنٹ کنٹرول سیونٹی فور ان سیونٹی فائیب اس نوٹ اپلیکیبل ایڈر لاغ اس کی اندر کیونکہ اس کے اندر پھر گورنمنٹ پھر لاغ ایڈر لاغ اگر آپ نے سیونٹی فور اور سیونٹی فائیب بھی رکھنا ہے لوکل باڈیز ہوتی کس لیے ہیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انتظامی اور فنانشنل پارس کو عوام کے قریب گراس روٹ لیول اس لیول پہ کر دیا جائے جہاں وہ ایزیلی ایکسیپسیبل ہو ان کے کنٹرول میں ہو ان کے اختیار میں ہو کہ وہ اپنے روز مرہ کے معاملات جو ہیں ڈیویلمنٹ سے لے کے وارٹر سپلائی وارٹر سپلائی سے لے کے ٹرانسپورٹ سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم سے لے کے سکول سسٹم ہر چیز جولوٹی بل ہر چیز ان کے اختیار میں ہو اور وہ اپنے ٹاؤن کی اپنے شہر کی ماسٹر پلین خود بنا سکیں یہ ہے اسنس اور یہی جمہوریت ہے جہاں تک بات پروینچل کلیش کی پروینچل اسمبلیز کے ساتھ یا نیشنل اسمبلی کے ساتھ دیکھیں ان کا کانسپ ڈیفرنٹ دیا وائن میں ان کا کام آئینی کام ہے ان کا کام ہے آپ کے لئے پولیسی میکنگ کرنا ہے ہم چلتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اجازت ہے بریک پر جائے گئے نہیں ہمارے ساتھ رہے گا وائکم بیک خود نظرات اس سے پہلے کہ جعوید اپنی گفتگو کو جائے رکھیں میں جعوید کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی تیہ ہوئے ہیں کہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی ایکٹ کراچی ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ایکٹ کو آئین کے مطابق دھا جائے اس کے علاوہ ملیڈ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی ہیڈر آبار ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کو بھی کوانین تبدیل کر کے اس کے مطابق دھا جائے اور اس کے علاوہ لیاری ڈیولپمنٹ ایتھارٹی اور لڑکانہ ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کے کوانین میں بھی ترمیم پیدہ ہے جی جو ہے بلکل ٹھیک کی ہے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بالکل جمہوریت اور عوام کی عوام کی جو خواہش ہے اس کے این مطابق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بار بار ان چیزوں کو نہیں چیڑنا چاہیے اگر ہم اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں اسی فورم سے ہم نے دس ہزار دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی ترقی ہو پاکستان آگے چلے ہمیں اپنے اپنے ایریاز ڈیفائن کرنے پڑیں گے ہو کہہ رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی یا پروینشنل اسمبلی والے اپنے آٹھ سے پندرہ پرسنٹ کی دیاری کا چکر میں لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں ہونے دیتے تین تین سال چار چار سال ڈلے ہوتا ہے کیوں کہ وہ اختیارات دے نہیں چاہتے عوام میں تو بدقسمتی ہے یہ تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد میں سپریم کورٹ سے پھر ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ تمام حکومتوں کو پابند کریں کہ تمام صوبوں کی حکومتوں کو پابند کریں کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی چلے نہ چلے لوکل باڈیز حکومتیں قائم اور دائم رہنی چاہیے اور پرائیم منیسٹر اور چیپ منیسٹر سے لے لینا چاہیے اور اضافہ اور ان کے پاس فنائفل انتظامی اختیارات ہونے چاہیے دیکھیں ایک گزارش یہ ہے یہ سپریٹ کا ماملہ ہے باقی کے سارے انسٹیوشنز جو ہے نا چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہے پروینشل اسمبلی ہے فیڈل گورنمنٹ ہے فیڈل اسمبلی ہے یہ بنیاد اس کی لوکل باڈی ہے جہاں سے امرج کرتی ہے لیڈرشپ اور دوسرا یہ نرسری ہے پاپولر سینگ یہ ہے کہ اٹھ سے نرسری پولیٹیجنز ایک دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں اس صورتحال نے سپریم کورٹ کیس آرڈر نے عجیب و غریب صورتحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کریڈٹ کلین کیا جا رہا ہے ایم کیوم کہتی ہے ہم نے کیا جماعت اسلام کہتی ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے حکومت اپنی جگہ کہہ رہی ہے کہ جناب بلکل ٹھیک ہے ہم یہ اکاموڈیٹ کریں گے لیکن لیجسلیشن ہم ہی کریں گے جو ان کا رائٹ ہے گزارش یہ ہے کہ اس محول کرتے ہیں کہ لیجسلیشن وہ کریں گے جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے کریکٹ کریکٹ اس کے اس کے مطابق ہوگی دیکھئے ایشو کراچی کا نہیں ہے صرف کراچی اس وقت لائم لائٹ میں فوکس ہے ایشو یہ نیشنل ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن اور کے پی کے کے الیکشن ہونے ہیں نتائج ہم کچھ تو لوکل وڈی کے جو الیکشن کے پی کے میں اس میں دیکھ چکے ہیں کچھ ہم کنٹورنمنٹ بورڈ کے الیکشن میں دیکھ چکے ہیں بخاری صاحب سوری میرے میں ہم تین ماشاءاللہ پاکستان کے لیجنڈ لوگ بیٹھیں چاہتے کوئی کو کٹ دی اپنے نہیں تین وان ٹو تھری وارنٹ یو نہیں نہیں سر آپ امرجنگ ہیں آپ امرجنگ ہیں نا نا سر میں سیریس بات کرنا چاہتا ہوں سر پچھلے تیس پینتیس سال سے آپ دیکھیں کسی کی بھی حکومتوں کسی کی بھی حکومتوں پاکستان میں کسی ایک نے جمہوریت کے سپرٹ کے مطابق لوگل باڈیز الیکشن کو ہمیشہ سنپ کیا ختم کیا ایک 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 سپچن ہے جنہ مشرف جنہ مشرف کے علاوہ اس تو میں یہ کہتا ہوں دیکھیں اگر ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کی بھلائی چاہتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی نرسری پھلے پھولے تو کوئی نہ کوئی تو سسٹم ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ٹائم پہ وہ الیکشنز ہوں ہر وقت لوگل باڈیز جو ہیں اپنا کام کرتی رہے جس کا بھی قصور ہے اس کو کاؤنٹیبل کیا جائے چاہے وہ سپریم کورٹ کرے چاہے کوئی بھی کرے جی مرضی کرے جی بھی یہ لوگل باڈیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی بیک بون ہے آپ کی سیاست کی بلکل صحیح بات اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اچھا اب پٹرکللی میں فوکس کروں گا کراچی پہ ملکل کراچی جیسا شہر جس کو ہم بتیوں کا شہر کہتے تھے وہ بتیاں کیوں نہیں جل رہی ہیں اس لیے کیونکہ آپ نے کسی کو اپاوری نہیں کیا ہوا کسی کے پاس روشنیوں کا شہر روشنیوں کا شہر ہے آپ نے کسی کو دیکھیں مصطفیٰ کمال when he was the mayor he had the money he did everything آپ کے flyers he did many things let me correct one thing credit goes to نعمت اللہ خان we all know history نعمت اللہ خان نے جو ایک pattern set کیا تھا mqm کی مجبوری بن گئی تھی کہ اگر وہ اس کو لے کے نہ چلتے تو وہ mqm ختم ہو جانے تھے مصطفیٰ کمال carried that message to new heights they're new heights تو میں سمجھتا ہوں this is a team game this is not an individual's game that mqm should not be an individual's game فائدہ کس کو ہوا صرف عوام yes this is the point عوام کو اب دیکھیں number one یہ جتنی جلدی یہ election اب مراد علی شان نے تو 27 december کو announce کر دیا تھا کہ ہو جائیں گے جی february march very good اب the question arises کہ جتنی جلدی آپ کرو گے آپ کے وزیراعظم یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے tourism promote کرنی ہے چیف منسٹر سندھ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر اب پنجاب ارخائبر پختونخواہ ان بلوچستان اور سر جب تک آپ اپنے شہر کو ٹھیک نہیں کرو گے کوئی نہیں آگے اور ابھی وہ کہہ رہا ہے پھر دوبارہ سوچا جا رہا ہے کہ اس election کو یا delay کر دیا جائے یا آگے لے جائے جائے پنجاب میں یہ ہو رہی ہے سب سے پہلی چیز جو ہمارا asset ہے national asset اپنے سمندر کی line کو صاف کر دو coastal line coastal line کو صاف کرو that itself is a great tourist attraction it's a tourist attraction you got a wonderful beach you are driving across the road which is 957 km simple سی بات ہے جو مطالبات انہیں کی ہیں بڑے سمپل ہے وہ کیا کہتے ہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کے حل کے لیے چھے کوریڈور پر بیک بک کام شروع کیا جائے عوام کی بات جائز بات ہے وہ کہتے ہیں کراچی شرکو ریو پر فوراں کام کیا جائے یہ کون کہہ رہا ہے مصطفہ کمان مصطفہ کمان ہے ملکے ملکے ایک سکنڈ ٹرانسپورٹ پورٹ یہ کراچی کے سی پورٹ جو ہے ہماری بیچ ہے سر دو سو ٹینکر ماں کھڑا ہوا ہے یہ کیوں نہیں ہٹاتے سب سے پہلے سر وہ آپ دیکھیں میں ہم سر یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے میں ہم امپورٹن پوائنٹ میرے سرماتے پر سر آنکھوں پر سوال ہے کہ جو کراچی میں چاہتے ہیں میں اجازت دیں تو میں ایک سر کراچی مہارا شہر بھی تو ہے میں کہہ دوں جو وہ کہہ رہے ہیں تاکہ کچھ پتہ لگے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اتنے میں ہم نے کہہ دے نا اتنے میں ہم نے کہہ دے نا مقابر ہو مقابر ہو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اوور بلنگ کر کی ہے کے الیکٹرک نے پیسے واپس کرو وہ کہتے ہیں کہ سندھ بھر کے تمام تعلیمی صورتیں آدارین کی صورتیں آل بہتر کرو وہ کہتے ہیں پارٹس بہتر کرو سوائی فنانس کمیشن this is the important thing یہ پیسے آئیں گے سوائی فنانس کمیشن سے پھر جائیں گے اس کے بغیرہ کام ہی نہیں ہوگا روڑ انٹرسلسٹر کے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو لینڈ چھین رہے ہیں ان کو پکڑو یہ جماعت اسلامی ہر بڑے شہر میٹروپولیٹن شہر ہم بتا تو دیں نا کہ میں اس لیے بار بار اس بات پڑھ رہا ہوں تاکہ اس پروگرام کو دیکھنے والے کراچی کوئی لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم یہ پروگرام کر کیوں رہے ہیں ویسے سے سمپل تھی بات ہی کہ خوالدین ذراہت ہونا یہ چاہیے کہ لوکل واری سیسم کو باہل کیا جائے according to the 140 مصدح یہ ہے کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے نا میگا سٹی اس کی گلیاں اس کے محلے ان کے عبادی اس کی پاپولیشن اس کے حسطات اس کی ہر چیز کا کنٹرول ہونا چاہیے وہاں کے منتقے نمائندوں کے پاس اور اس پر بڑی ڈیویٹ ہے ابھی تک پولیس کی بات نہیں کی جاری یعنی سارے جو اختیارات مانگ رہے ہیں اس میں پولیس نہیں ہیں اور بیرے لاہور کے اندر بھی بیسیوں دارے ہیں میں نہیں لاہور ملسپل کوپریشن ایک ہے الڈی ایک ہے الڈی ایک ہے فلانہ یہ ہے پی ایچ ایک ہے پتہ نہیں کتنے ادارے ہیں بھئی تمام ادارے ایک جگر کٹھے کر کے ہم کہتے ہیں لوگوں کے منتقے نمائندوں کے حوالے کرو یہ مطلبہ کرتے ہیں ایک کریکشن ایک کریکشن چاہے وہ سبائی سمبلی ہو وہ بھی لوگ تو الیکٹرد ہیں نا بالکل تو یہ الیکٹرد لوگوں کے سپورت تو وہ بہلے ہی ہیں آپ یہ کہیں کہ بلدیاتی اداروں کے سپورت کریں when we are talking right now in this segment we mean government means local government مقامی حکومتیں لیکن اب پیچھے سے پھر فون آگیا کان میں یہ لگا ہو آگیا ہے کہ بریک پہ جاؤ بریک پہ جاؤ بریک پہ جاؤ بریک پہ جاؤں بریک پہ جائے گے نہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک خوات نظرات کراچی کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیسلت دیا اس پہ ہم بات کر رہے تھے دو سیگمنٹ کیے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایشیز ایسے ہیں اور یہ معاملات ایسے ہیں اور کراچی کے عوام کو جو مطالبات ہیں ان کے ان کو حل کرنے کے لیے ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں مسلسل اس پہ بات جائی رکھنی چاہئے جیسے ہی کوئی مسئلہ ان کا ہمارے سامنے آتا ہے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اس کو فالو پوسکا کریں اس کو دیکھیں اور یہ سیاسی پارٹیاں جو پرامس کر رہی ہیں ان کو بھی چیک کریں کہ یہ اپنے پرامسز کو کس حد تک مکمل کرتے ہیں جی نیکس کیا ہے ہمارے پاس سار آئی ایم ایف ہے جناب اور آئی ایم ایف کے بارے سے دو باتیں مجھے کرنی ہیں بہت ضروری بڑی جلدی جلدی میں کیونکہ دائم آپ کے ماتھوڑا ہے ابھی آپ نے فائرنگ شروع کر دینی ہے لیکن ہی ایف آئی ایک کیا ہے جو میں نے معاہدہ پڑا ہے جو آئی ایم ایف نے ریلیز کر دیا ہماری حکومت نے نہیں کیا اس کو اگر میں بلیب کر لوں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستانی سیٹیزن میرے بس میں ہے کیا میرے بس میں مجھے یوں لگتا ہے اگر یہی رفتار رہی تو میرے بس میں گھر جانا کتنی دفعہ اجازت ہے مجھے بچوں سے ملنا کتنی دفعہ اجازت ہے مجھے میاں بیوی ہمیں کٹھے کہیں جا سکتے ہیں کی نہیں جا سکتے ہیں بس یہ طرف پوچھنا رہ گیا ہے باقی سب کچھ تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے پرائز باؤنڈنی ہونے چاہیے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ یہ ٹیکس ریشو کر دیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آپ کے علا حکام کے سارے جو اساسے ہیں وہ ڈکلیئر ہونے چاہیے تو میری گورمنٹ کہا ہے یار میری گورمنٹ بھرپل ہونے چاہیے ایگری بھی دیو بہت یہ فیصلہ آئی ایم ایف نے کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ انہوں نے آپ سے کو پیسے دنے آپ کی اکانومی کو سٹرکچر کرنا ہے ایک مرد بھائی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ملک کو گیور گیوری رکھ دیا ہے سٹیٹ بینک کا گورنر کسی کو جواب دے نہیں ہے اس کی پولیسی اوبر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا خدا کے لیے اس سے بڑا کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے یہ کمپرومائز کہہ سکتے ہیں جب آپ کے گلے میں پھندہ پھچ آ چکا ہے اور تب آپ فیصلہ کریں گے تو پھر اگلے کنڈیشن تو یہی لگائیں گے نا جب آپ ہم تو لوکل کہتے ہیں نا جب آپ نیشنل لیول پہ نیشنل ایکشجیکر پہ مس اپروپریشن ہوتی ہے and فنڈز which are allocated from this آئی ای 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 پنڈ اور مولڈ بینک اور اے ای ڈی بی آپ ان کو ایک صحیح جگہ پہ لگاتے نہیں ہیں آپ کو پیسہ دیا جاتا ہے باہر سے to stabilize yourself not to develop that is the primary condition of any bank میرا معصوم سا ایک سوال لے لیں پھر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس وقت جو پیسے آئیں گے آئے ہیں وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوں گے is there any guarantee iamf will watch iamf checkering چیزوں کی آپ بات کرے گی اس نے آپ کو جو state bank کا governor ہے وائس رو ہے نہیں آپ نے انہوں نے بندہ بٹھا دیا because they trust him because he is there man آپ نے سوال کا جواب ہم نے دے دیا آپ نے کہا جو یہ پیسہ ہے اس کو چیک ہون کرے گا ہم نے کہا ایم اپ نے اپنا آدمی بٹھا دیا وہ چیک کرے گا جو بخاری صاحب کی سر بول آف کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ we should be deciding ourselves what we want to do not now not now دیکھیں ایک بات یہ بات کر رہے تھے تنخواہ میری ہے دو لاکھ روپیہ اور روز کا میں ڈینر کرتا ہوں کیا لیسے ہٹ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پائش صاحب دو لاکھ روپیہ تین لاکھ روپیہ آپ کی تنخواہ ہے آپ کو گاڑی بھی ملی ہے آپ کو گھر بھی ملا ہوا ہے چالیس تیس چالیز آرکہ آپ روز ڈینر کرتے ہیں بیگن صبح آپ کی شاپنگ کرتے ہیں دبائی میں ٹھپے لگے ہوئے ہیں پاسپورٹوں ہیں ایک منٹ یار پلیز یہ جب میں امیروں کے حالات بات کرتا ہوں آپ کو لیجن ہوتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو جواب دے جو نہیں ہونا ان کو بھی جواب دینا ہے کون کرے گا جواب دے؟ نہیں حکومت ختم ہے اب پاور گوشٹ رہا ایم ایف اس کا ریپیزنٹیٹیو اس کا ریپیزنٹیٹیو چیک کرے گا ایسا کہاں خرچ ہو رہا ہے کہاں نکلوا رہا ہے کدھر جا رہا ہے خان صاحب ساندھا سا دیکھو اگر ہم تسلیم کر لیں کہ فانانس مسٹر بھی آئی ایم ایف کا ہے گورنر سٹیٹ بنگ بھی آئی ایم ایف کا ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں وہ کرتے رہیں گے چیک خود ہی اچھا مسئلہ کیا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کلیکشن ہے چھے ہزار ارب جو افتخار صاحب کے سوال کا جواب ہے خرچیں ہیں آپ کے پچاسی سو ارب اب مجھے بچائیں اس کو بریج کرنے کے لیے اون لٹیر کو پکڑنا ہوگا نا اچھا جو چالی سو اربیہ کا کھاٹے ہیں جب آئی ایم ایف آپ سے کہتا ہے کہ سولہ سو ارب رپیہ آپ سالانہ زائع کرتے ہیں اپنے نیشنل انسٹیٹویشن جن کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے تو آپ کرتے نہیں ہیں پھر آئی ایم ایف کیا کہہ گا پھر آئی ایم ایف آپ پہ کنڈیشنز تو لگائے گا کہ اگر آپ نے اپنے پیسے پورے کرنے اپنے خرچے کے لیے تو وان ٹو تری فور یہ چیزیں کروگے کیونکہ اب اصل میں جس کانٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں نا پی جے وہ اگلا ریویو آرہا اپریل میں ٹھیک ہے کیونکہ اس پروگرام میں ختم ہونا ہے اس سپٹیمبر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ اپی جے نمبر وان اس ریویو میں انہوں نے کنڈیشنز پہلے ڈال دی ہیں کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ جو ہے ریونیو کا اتنا لے کے جانا بہتر سو ارب پہ لے کے جانا نمبر وان جو سیلریز والے جن کے لیے علامنگ چیز ہے کہ ان کو آپ نے کیا گا اس کو بھی دوبارہ ختم کریں اور جہاں جہاں آپ نے سیل ٹیکس میں ریلیف دیوی ہیں وہ بھی ختم کریں یہ ابھی سے ہی بازگرد شروع ہے اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ نو بلین ڈالر پہ ہے جو آپ نے پورے سال کا ٹارگٹ کیا تھا وہ آپ نے چھے بھی نمبر پورا کر دیا تو آئی ایم ایف تو آپ پہ ٹنڈیشن لجائے گا نا ان کو کال آگی خواہد ازاد مجھے بھی کال آگی ہے جس طرح آئی ایم ایف کی کال پاکستان کے لٹیروں کو آئی ہے اور ان لوگوں کو آئی ہے جو عللے تللے کرتے ہیں اور وہ جو حکومت کو پیسے کرد میں ملتے ہو باپ کا پیسہ سمجھ کی خرجتے ہیں نہ وہ کسی کو جواب بے ہیں نہ وہ اپنا نہ وہ آوڈیٹر جنرل کی ریپورٹ ماننے کو تیار ہیں نہ وہ پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کے آگے پیش ہونے کو تیار ہیں تو کسی نے کسی نے کسی نے کسی نے کسی کو پکڑ رہا ہے اور اب میں نے جانے ہے بریک پر جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا مہرد جب آپ بریک میں مجھ سے بہت بیعت کر رہے تھے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 27 پوائنٹ تھے ہم نے آپ کو دیئے 26 پر آپ نے عمل کر لیا ہے کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ جو ایک رہ گیا وہ کیا ہے وہ ہے اس ایکشن پلان کا آخری نکتہ جس میں وہ کہتے ہیں جو آپ کا ایف ایٹی ایف کی تلوار ہے اس کے تحت آپ ایکشن لیں ان سارے دہشتگردوں کے خلاف ان ساری تنظیموں کے خلاف ان ساری انٹیوز کے خلاف آپ بات سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں سمجھ رہے ہیں لینے میں جا رہی ہے لینے میں جا رہی ہے کتنی انٹینشن ہے اس کی کتنی یہ قوت کے ساتھ وہ کرے گی یہ بھی یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر فنانشل رسٹرینٹس ہر جگہ لگے جائیں گے یہ آپ کو ہر جگہ آپ کو پریشر آپ کو پڑے گا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے ابھی وہ کرنا باقی ہے وہ کرنا باقی ہے آپ کو کرنا باقی ہے دیکھیں بات سمجھ رہے ہیں یہ مجھ سمجھ داری ہے میں تو ان لٹیروں کے خلاف ہوں جو میرا مال کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں ان سے میں ڈرتا ہوں وہ کوئی بھی ہوں کھائے لے کے بندے مارے جا رہے ہیں افتخار آپ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیا ہے کل سر میری دو پرائیم نیسز ایک سے بات ہوئی ہے تو میں نے یہی سوال آپ کا کیا دونوں سے میں نے کہا جی اب آپ مجھے بتائیں پلیز گی میر اپنیون کہ شوڈ وی بی ٹاکنگو دونوں نے کٹیگوریکلی کار نہیں سر سر یہ دیکھیں یہ آئی ایم ایف والی چکربازی چلتی رہے گی کیوں چلتی رہے گی جب تک آپ کے انکم اور جو بھی ہے جب تک آپ کی انکم اور خرچیں برابر نہیں ہوں گے آپ کو ان کی ہر ٹرم اینڈ کنڈیشن ماننی پڑے گی اور ہر ریویو پہ ڈو مور آتا رہے گا اور ایک جو قویسٹن آپ بریک میں کر رہے تھے کہ یہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں گے میں آج ایڈوانس بتا رہا ہوں آپ کو ان کو جانا پڑے گا ایک لائن کا اب تین اس ہونے اب میں آپ سے اس لیے پوچھنا ہوں کہ آپ کو ہم نے مائر ایک تفزادیار ڈیکلیر کر دیئے ہوئے بینکوں کے ہاؤزنگ کرزوں کا جو اعداف ہے جو ٹارگٹ ہے اس کو کم مالی استقام کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں اور کریڈٹ کی غلط تقسیم کا سبب بن سکتے ہیں کیا فرماتے ہیں جناب اس میں کونسی غلط بات کی انہوں نے انہوں نے غلط خوش نہیں کیا انہوں نے کہا اگر آپ نے لونز دینے ہیں تو لونز وہ دینے ہیں جن کی سبسکونٹ گارنٹیز ہیں آپ کے پاس سیکیورٹیز ہیں اس کی مقابق دے ہیں جس کا کولیٹرل ہے جس کا کولیٹرل ہے اگر بغیر کولیٹرل انہیوار جیسے نہیں کہتا ہے انہیوار ونڈی جاؤ بلیک دت کریٹ ٹھیک ہے نہیں جو ہم نے ریل اسٹیٹ انویسمنٹ جس وات اس کا تعلق ہے ایف ای ٹی ایف کے ساتھ ان کے کہنے کا مقصد ہے اس کو اکاؤنٹیبل کر کے آئیں سسٹم میں آپ کو یاد ہوگا جنوری میں جنوری میں کیا ہوا تھا آپ کو یاد آپ بھول گئے ہیں جنوری میں جب ریل سٹیٹ کے اوپر گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا اور ساتھ ہی ریورس لے لیا یہ اس کی طرف اشارہ ہے صرف ریورس لے لیا بلکہ مراد بھی ان کو سب سے اس کو ایڈریس کریں کہ جو آپ پہ فائن پڑا ہوئے ریک اڈک کا یہ پیسہ کہاں سے دیں گے کیا آپ نے ہوتلز بیچیں گے آپ یہ روزویلٹ اور سکریب آگے اس کی بیڈ کر کے اس کو بیچ کے اس سے پیسے نکال لیں بات یہ ہے کہ جب آپ کرزہ لیتے ہیں کسی سے پھر اس کی کنڈیشنز بھی ایسے ہوتی ہیں بلکہ تو ہم تو دیارتی علاقوں کے رہنے میں لوگ ہیں جس آدمی سے ہم کرزہ لیتے ہیں ہم لیتے ہیں چھے مینے کے لیے جیسے ہی ہماری فصل تیار ہوتی ہے اس کا بندہ منچی کا پیغام لے کیا دا کہ جیو پیہ ہاں باپس کرو جی تو پھر ہم کرتے ہیں ہماری نقصان ہو گیا بارش پڑ گیا وہ کہتے ہیں میں نہیں جاندہ تو آرہ فالہ ہم پیسے کما کے اگر ہم ناج گانے پر لگا دیں اور شادیوں میں ان کا ادار دینے والا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو میں خیال آئی ایم ایف کا رول یہی ہے کہ ہمارے پر چیک رکھیں اور میرے تینوں ساتھی اتفاق کریں گے کہ جو لوٹ مار ہوری ہے اس کو بنگ ہونا چاہیے ہر پیسہ پاکستان کے عوام کے لیے استعمال ہونا چاہیے غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا چاہیے بے رزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونا چاہیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اجازت دیجئے اب آپ سے ملقات ہوگی اگلے جمعیرات کو تب تک کے لیے خدا حافظ